سر جی بتائیے گا کہ حق خطیب اور شف شف سرکار آج کل مقبولیت حاصل کر چکے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں مجھے عرصے سے ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی کہ جس کی پھونک سے کسے ملک کی فوجوں کو شکست ہو جائے یا کچھ ایسا مارکہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے یا کوئی ایسا کرشمہ سامنے آ جائے تو مجھے فلسطین کے لیے ایک ایسی سرکار کی ضرورت ہے شف شف ماشاء اللہ یہاں سے بیٹھ کے ہزاروں میل دور جو ہے وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور ایک پھونک مارتے اور ہزاروں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو فلسطین ساتھ لے کر جاؤں اور ان سے میں پھونک جو ہے وہ مروا کر اور شف شف جو ہے وہ ان سے کروا کے اسرائیلی فوجوں کے چلو کوئی دو چار ہزار ٹینک تباہ ہو جائیں کوئی ان کے ایف پندرہ تیاروں کی بڑی دھوم ہے وہ ایک پندرہ تیارے تباہ ہو جائیں کوئی اسرائیلی فوج جو ہے اس کے کوئی ڈیڑھ دو لاکھ فوجی مر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شف شف سرکار جو ہے وہ پھر دوسرے نمبر پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی میشت ہے ان کی پھونک میں ماشاء اللہ اتنی طاقت ہے تو ان سے میں یہ ارض کروں کہ جناب آپ شف شف کریں ہماری میشت ٹھیک ہو جائے ہمارا جی ڈی پی بہتر ہو جائے افرات زر کم ہو جائے ہماری کرنسی کی قیمت ہمارا پٹرول اور ڈیگر چیزیں نیچے آ جائیں اور اس کے لئے بھی مجھے ان کی ضرورت ہے تو میں آپ کی وساطت سے جناب شف شف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلئے یہ دو چیزیں میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں آپ تو ماشاء اللہ بہت بڑے آدمی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ آج کل پیروں میں علماء میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں دین کا صحیح راستہ دکھانے والے بھی موجود ہیں تو یا تو پھر حق سرکار میرے ساتھ جا کر اسرائیلی فوجوں کو شکست دیں یا پھر جو ہے وہ اپنے شف شف جو ہے نا اس کو ٹف ٹف کر کے تو اس سے توبہ کر لیں شف شف سے بہتر ہے کہ وہ اوف اوف کریں جب وہ شف شف کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ان پہ ہستے ہیں آج کل ماشاء اللہ وہ ٹرنڈ بنے ہوئے ہیں اور ذلط و رسوائی کی بہت اعلیٰ وہ انتہا پہ ہیں بڑے میار پہ ہیں تو یا تو میرے ساتھ چلیں یا پھر وہ جو ہے نا وہ یہ مان لیں کہ وہ فقط جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں مال ان کے پاس بہت ہے میک اپ کی وہ دکان بنے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ ان کے شف شف میں اتنی طاقت ہے تو کوئی ایک کام تو کر کے دیں نا یا ہماری معیشہ ٹھیک کر کے دیں یا فلسطین میں وہ دیکھیں بچے مر رہے ہیں اسرائیلی فوجوں کو شف شف کریں وہ کوئی پیچھے چلی جائیں توبہ کر لیں تو ہمارے بچے بچیں بچیں دوسری بات ہے کہ اچھے علماء اچھے پیر موجود ہیں وہ اللہ رسول کا راستہ دکھاتے ہیں آپ جب اللہ رسول کے راستے پہ ان کے کہنے پہ چلیں گے نا تو آپ کو کسی شف شف کی ضرورت نہیں رہے گی آپ جو ہے نا اللہ سے مانگنا سیکھ لیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا سیکھ لیں دین کے راستے پہ چلنا سیکھ لیں اور اچھے علماء اور اچھے پیر جو ہیں ان سے آپ ہدایت حاصل کریں ان سے آپ ان کی تلقین پر چلیں تو پھر آپ کو ایسے شعبد آبازوں کے نہ ضرورت رہے گی نہ یہ شعبد آباز پھر اس کے بعد آپ کو گمراہ کر سیکھیں